بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلب و طالبات ہم نے کتاب النحو الواضح فی قواعد اللغت العربیہ للمدارس الابتدائیہ اس کتاب کے الجزء السالس سے صفہ نمبر اکتالیس تک فورٹی ون تک بائی سبق الحمدللہ مکمل پڑھ لے تھے جو طلب و طالبات سبق نمبر بائیس میں آن لائن حاضر تھے ان سب طلب و طالبات کو یاد ہوگا کہ سبق نمبر بائیس میں جو صفہ نمبر انتالیس پر ہے اسناد الافعال الصحیحة والمعطلت الى الزمائر البارزہ یہ سبق اور اس سبق سے متعلق جو قائدہ نمبر 117 اور اسی سبق سے متعلق جو دو تمارین تھی ان سب کو الحمدللہ ہم نے اچھی طریقے سے سمجھانے اور سمجھنے کی کوشش کی تھی میں امید کر رہا ہوں کہ آپ نے سبق بھی سمجھا ہوگا اور قائدہ بھی یاد کیا ہوگا اور جو دو تمارین تھی اس سبق سے متعلق ان کو بھی آپ نے حل کرنے کی کوشش کی ہوگی اور جو طلبہ و طالبات سبق نمبر بائیس میں آن لائن حاضر نہیں تھے اور اس کے بعد ابھی تک انہوں نے سبق نہیں سنا اس لئے کہ سبق آپ کے یوٹیوب چینل پر موجود رہتا ہے آپ کہیں بھی کبھی بھی استفادہ کر سکتے ہیں اور وہ آج کے سبق میں حاضر ہے ابھی تک سبق نہیں سنائے تو ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ سبق کو سنے سبق نمبر بائیس کو تاکہ اگلے اسباق سمجھنا آسان ہو آئیے ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق آج کا سبق صفحہ نمبر اکتالیس پر ہی ہے اسناد المضاعف والأجوف الى زمائر رفع البارزہ مضاعف اور اجوف کے ساتھ زمائر رفع بارزہ کا اتصال دیکھیں مضاعف اور اجوف ان کو ہم تفصیل سے پیشے پڑھ کر آئے ہیں مضاعف کہتے ہیں جس فعل میں ایک ہی جنس کے دو حرف ہو اس کو مضاعف کہتے ہیں نا اجوف کہتے ہیں جس کے بیچ میں حرف علت ہو وہاں تفصیل کے ساتھ میں نے بات کی تھی اجوف کے متعلق زمائر کو سمجھایا تھا وہاں رفع کیوں کہتے ہیں اس کو اور بارز کا مطلب کیا ہے وہ لکھی بھی جاتی ہے اور پڑھی بھی جاتی ہے یہ سب چیزیں آپ کے ذہن میں تو ہوں گی تو مضاعف اور اجوف فیل یہ تو آپ کے ذہن میں ہے اور ضمیر رفع بارزہ کو بھی آپ نے اچھی طریقے سے پڑھا اور سمجھا بھی میں دہرہ دیتا ہوں پھر سے آپ نے پڑھا تھا کہ ماضی میں ضمیر رفع بارزہ جو ہوتی ہے وہ تا نا تصنیہ کا علف جمع کا واؤ اور نون نسوہ جس کو نون زمیر کہتے ہیں یاد ہے نا آپ کو اور اسی طریقے سے مضاعرہ اور امر میں مضاعرہ اور امر میں یائے مخاطبہ تصنیہ کا علف جمع کا واؤ اور نون نسوہ یہ چار ضمیر ہوتی ہیں امر میں بھی یہی ضمیر ہوتی ہیں یہ ضمیر رفع بارزہ اور مضاعرہ میں بھی یہی ضمیرے ہوتی ہیں اب ایک بات یاد رکھیں آپ آج کے سبب کے تعلق سے جو ہے ان ضمیروں میں ان جو زمائر رفع بارزہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں ماضی میں اور مضاعرہ اور امر میں کون کون سے ضمیرے ہوتی ہیں ان میں کچھ ضمیرے متحرک ہیں اور کچھ ساکن ہیں دیکھیں جو تا ضمیر ہے یہ متحرک ہے نا ضمیر ہے یہ بھی متحرک ہے ہے کہ نہیں کسی طریقے سے جو نون نسوہ ہے یہ بھی متحرک ہے یہ متحرک ضمیرے ہیں اور تسنیہ کا علف اور جمع کا جو واو ہے یہ ساکن ضمیرے ہیں یعنی علف صرف تسنیہ کا علف جمع کا واو یہ ساکن ضمیرے ہیں اور اس کے علاوہ جو تین ضمیرے ماضی کی ہوتی ہے تا نا اور نون نسوہ یہ متحرک ہوتی ہے انہیں ان پر حرکت ہوتی ہے اسی طریقے سے جو مزارے میں ہوتی ہے یعنی علف یہ بھی ساکن ہوتی ہے تسنیہ کا علف یہ بھی ساکن ہوتا ہے جمع کا واو یہ بھی ساکن ہوتا ہے اور اسی طریقے سے نون نسوہ یہ متحرک ہوتا ہے اس میں ایک ضمیر متحرک ہے نمازی میں تین ضمیرے متحرک تا نا نون نسوہ مزارہ اور عمر میں صرف ایک ضمیر متحرک وہ نون نسوہ ہے ٹھیک ہے ان کو ذہن میں رکھے آپ لکھیں گے نا آپ کو سمجھ میں آئے گا کیسے متحرک ہوتی ہے مثلا تا آپ پڑھتے ہیں تا پر پیش ہے کی نہیں فعل تا تا پر پیش یہ متحرک ہے فعل نا دیکھیں نون نون پر حرکت ہے کی نہیں فعل نا نون پر زبر ہے کی نہیں حرکت ہے اس لئے متحرک کہلاتی ہے فعل علف ہے مگر ساکن ہے جزم اس پر فعلو واو ہے لیکن ساکن ہے جزم اس پر ایسے آپ مزارے کو سمجھئے وہاں جو یائے مخاطبہ ہے تفعلین یا اس پر جزم ہے ساکن ہے اسی طرح کیسے وہاں جو تسنیہ کا علف ہے مزارے میں تو یفعلان ساکن ہے علف یا تفعلان ساکن ہے علف یفعلون واو جمع ہے ساکن ہے لیکن وہاں یفعلنا دیکھئے یفعلنا وہاں پر نون متحرک ہے ایسے ہیں عمر کو بھی آپ سمجھئے یہ بات آپ کے سامنے آگئی کہ زمائر رفعہ بارزہ ان میں کچھ زمیریں متحرک ہوتی ہیں اور کچھ ساکن ہوتی ہیں ماضی میں تین زمیریں متحرک ہوتی ہیں تا نا نون نسوہ اور مضارع میں صرف ایک زمیر نون نسوہ عمر میں ایک زمیر نون نسوہ اب اگر مضاعف فیل فیل مضاعف کے ساتھ ہم زمیر رفعہ بارزہ متحرکہ کو ملائیں گے یعنی فیل مضاعف ہو جس میں دو حرف ایک جنس کے ہوں اگر ان کے ساتھ ہم زمیر رفعہ بارزہ کو ملائیں گے اور ان میں سے کون سی زمیر جو متحرک ہوگی اس وقت اس مضاعف کا ادغام کھل جاتا ہے مضاعف کس کو کہتے ہیں دو حرف ایک جنس کے ہوں پھر قائدہ ہے کہ جب ایک کلمے میں دو حرف ایک جنس کے ہوتے ہیں تو ان کو ادغام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے جیسے قررہ مررہ فررہ اس مطلب مررہ فررہ ٹھیک ہے یہ تو آپ کو پتا ہے تو مضاعف فیل کے ساتھ اگر زمیر رفعہ بارزہ متحرکہ میں سے کوئی زمیر مل جائے اس وقت اس فیل کا جو ادغام تھا وہ کھل جاتا ہے انہیں پھر ادغام نہیں رہتا ہے اب زمیر رفعہ بارزہ متحرکہ کون کون سی ہے ماضی میں تا نا اور نونی نصوہ یہ خیر رکھنا آپ کو تو پتا چلا کہ اگر مضاعف فیل کے ساتھ تا مل جائے تو اس کا ادغام کھل جائے گا نا مل جائے تو ادغام کھل جائے گا نونی نصوہ مل جائے تو ادغام کھل جائے گا یہ قائدہ آپ کو یاد رکھنا ہے قائدہ نمبر 118 لیکن اگر مضاعف فیل کے ساتھ زمیر رفعہ ساکن مل جائے وہ کون کون سی ہے تسنیہ کا علف اور جمع کا واو اگر یہ مل جائے مضاعف فیل کے ساتھ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی فیل جیسے تھا ایسی ہی رہے گا پہلے قائدہ سمجھئے اگر مضاعف فیل کے ساتھ زمیر رفعہ بارزہ متحرکہ انہیں تا نا اور منہ نے نصوہ مل جائے تو اس وقت اس مضاعف فیل میں جو ادغام ہوتا ہے وہ کھل جائے گا پھر ادغام نہیں رہے گا لیکن اگر مضاعف فیل کے ساتھ زمیرے رفعہ بارزہ ساکن مل جائے انہیں ساکن سے تصنیہ کا علیف اور جمعہ کا واو ہے ماضی میں یہ مل جائے تو اس وقت اس فیل میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی ٹھیک ہے نمبر دو پر دیکھئے آپ قیدہ نمبر ایک سو انیس جو ہے جب اجوہ فیل کا آخری حرف ساکن ہو جائے اجوہ فیل اجوہ فیل کہتے ہیں جس کے بیچ میں حرف علت ہو اجوہ فیل کا آخری حرف ساکن ہو جائے تو بیچ میں جو حرف علت ہوگا وہ گر جاتا ہے حضب ہو جاتا ہے بلکل آسان ہے سمجھ میں آ رہا کی نہیں اجوہ فیل جو ہوتا ہے اگر اس کا آخری حرف ساکن ہو جائے یعنی لام کلمہ ساکن ہو جائے تو اس وقت جو بیچ میں حرف علت ہوتا ہے وہ حضب ہو جاتا ہے یہ دو قائدیں آپ کو پڑھنے ہیں آج کے سب بلکل آسان ہیں اب آئیے ہم سبق پڑھتے ہیں مثالوں کے ساتھ اس نادر المزاعفی والعجوفی الى زمائر رفع البارزہ مزاعف اور اجوف کے ساتھ ضمیر رفعہ بارزہ کا ملا ہوا ہونا یا مزاعف اور اجوف کو منصوب کرنا ضمیر رفعہ بارزہ کی طرف دیکھئے شقہ ایک فیل ہے مثالیں دیکھئے شقہ ایک فیل ہے اصل میں تھا شقہ کیا تھا تو دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے انہیں دو قاف ایک جنس کے ہیں قائدہ ہے کہ ان دونوں کو ادگام کے ساتھ پڑھا جائے گا اب بنائی شقہ کیا بنا شقہ اس شقہ کے ساتھ اگر ہم ضمیر رفعہ بارزہ متحرکہ ملاتے ہیں تو ابھی قائدہ پڑھ کر آئے کیا ہو جائے گا ادگام کھل جائے گا تو شقہ کے ساتھ اگر ہم ضمیر رفعہ بارزہ میں سے تا ملاتے ہیں اور وہ متحرک ہے وہ تا تو شقہ کا ادگام کھل جائے گا تو شقہ تھا اب تا ملائیے تو شقق تو ہو گیا یہ قاف اور قاف جو ایک ساتھ پڑھے جاتے تھے پہلے اب ان کے ادگام کھل گیا شقق تو ہو گیا تا متحرک ضمیر رفعہ بارزہ ہے شقق تو تفاہ میں نے سیب کو چیرا دو حصے کیے اب آگیا یہ مثال نمبر دو پر شقق نہ تفاہ ہم نے سیب کو چیرا تو نہ بھی ضمیر رفعہ بارزہ اور متحرکہ ہے نہ پر ہے نا زبر تو اصل میں تھا شقق جب آپ نے نون کو ملا دیا اس میں بلکہ نا کو نون نہیں کہنا چاہئے نا کو ملا دیا تو یہ شقق نہ ہوگی ادگام کھل گیا تو تا متحرک ہے نہ متحرک ہے اس کے مضاعف فیل کے ساتھ ملنے کی وجہ سے مضاعف کا ادگام کھل گیا اسے نمبر تین پر آئی البناتو شقق نتفاہ تو تیسر نمبر پر میں نے کہا تھا آپ کو ضمیر رفعہ بارزہ متحرکہ میں سے نون نسوہ ہے اس کی مثال تو شقق تھا جب آپ نے نون نسوہ ملا دیا شقق کے ساتھ تو شقق کا جو ادگام تھا وہ کھل گیا شقق نہ ہوگیا شقق نہ ٹھیک ہے اتفاہ آپ نے پڑھا تھا کہ ماضی میں ضمیر رفعہ بارزہ میں دو ضمیر اربی ہے پانچہ نہ کل تسنیہ کا علف اور جماع کا واو اگر یہ دونوں ساکن ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ان میں حرکت نہیں ہوتی ہے علف تسنیہ اور واو جماع کا اگر یہ مضاعف فیل کے ساتھ ملتے ہیں تو مضاعف فیل میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی دیکھئے مثال نمبر چار اور پانچ میں شقق فیل تھا اس کو آپ نے تسنیہ بنانا ہے تو علف کے ساتھ بنائیں گے کہ نہیں جو ضمیر رفعہ بارزہ ہے تو اب ملائیے شقق کے ساتھ تو شقق شقق تھا شقق ہو گیا تو شقق میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی ادگام تو نہیں کھلا شقق پہلی حالت پر ہے کیونکہ یہ جو علف ملایا آپ نے تسنیہ کا یہ متحرک نہیں ہے بلکہ ساکن ہو گیا قاف علف زبرق علف پر جزم آ گیا دیکھیں شقق تھا پہلے ہیں تو واو ملا دے آپ نے واو جو ضمیر رفعہ بارزہ ہے لیکن یہ یہاں پر ساکن ہو رہا ہے شقق تو شقق جو تھا اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی سمجھ رہے ہیں کہ آپ نہیں چلی اچھی بات ہے تو یہ مثال ہے جو ہے پہلے پیراگرپ میں پانچ مثال ہے پہلی تین مثالیں ہیں ضمیر رفعہ بارزہ ان فیل کے ساتھ ملی ہے مگر وہ وہ ضمیر ہے جو متحرک ہے اس لئے تینوں مثالوں میں شقق جو فیل تھا اس کا ادگام کھل گیا تو شقق تو ہو گیا شقق نہ ہو گیا قاف الگ الگ ہو گئی شقق نہ ہو گیا لیکن آخری جو دو مثالیں ہیں مثال نمبر چار مثال نمبر پانچ اس میں جو آپ نے ضمیر رفعہ بارزہ شققہ میں علف کی شکل میں ملایا تبدیلی نہیں آئی شققو میں واو کی شکل میں ملایا تبدیلی نہیں آئی تبدیلی اس لئے نہیں آئی کیونکہ علف بھی ساکن ہے واو بھی ساکن ہے تو ساکن ضمیر رفعہ بارزہ کے مضاعف فیل کے ساتھ ملنے کی صورت میں فیل لی مضاعف میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے ٹھیک ہے اب آئیے آپ مزارے میں مزارے میں بھی یہی قائدہ ذہن میں کیا کیا جو میں نے آپ کو بتا دیا ابھی تک کہ ضمیر رفعہ بارزہ میں سے جو ضمیر متحرک ہوگی اس کے ذریعے سے مزارے کا ادگام کھل جائے گا اور جو ساکن ہوگی ضمیرے ان کے ذریعے سے مزارے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی ماضی کی طرح ہے دیکھئے تشقینا اس میں یا مخاطبہ ہے مگر ساکن ہے یا ہے نا قاف یا ذریعہ پر جزم تشقان تصنیہ کا علف ہے مگر علف ساکن ہے تشقون واو ہے اس میں لیکن واو ساکن ہے ضمیر رفع بارزہ جو ہے دیکھئے تشققنا نونِ نسوہ ہے نا اس میں تو قاف الگ الگ ہوگی ادگام کھل گیا یہی صورتحال عمر میں بھی ہوگی تیسرے پراغراف میں دیکھئے شکٹی شکا شکو اشققنا شکٹی میں یا مخاطبہ ہے مگر یہ ساکن ہے شکا میں علف تصنیہ ہے ساکن ہے شکو میں واو ہے مگر ساکن ہے اشققنا میں نونِ ضمیر ہے نونِ نسوہ ہے اس وجہ سے اشققنا ادگام کھل گیا انہیں کاف الگ الگ ہوگئے یہ مثالیں تھیں مصاحب کی ساری تینوں پراغراف ہم نے جو پڑے ہیں یہ مضاعف فیل کی تھی پہلا تھا ماضی کا دوسرا مزارے کا تیسرا عمر کا عمر اور مزارے میں یہی ضمیر ہوتی ہے مخاطبہ علف تصنیہ واو جمع اور انہیں نسوہ اب آئیے نیچلی مثالوں میں جو نیچے دی گئی ہے یہ ہے عجوف فیل کی عجوف کہتے ہیں جس کا بیچ والا حرف حرف علت ہو قالہ اصل میں ہے قالہ قائدہ وہی جو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اگر عجوف فیل کا آخر حرف ساکن ہو جائے تو بیچ والا حرف تو حرف علت ہوتا ہے وہ حض ہو جاتا ہے قالہ تھا اصل میں فیل کیا تھا قالہ باقی قائدہ وہی ہو گئے جب ان کے ساتھ آپ ضمیر رفعہ بارزہ متحرکہ کو ملائیں گے تو کیا ہوگا آخر حرف ساکن ہو جائے گا جب آخر حرف ساکن ہوگا تو بیچ والا حرف حرف علت کر جائے یعنی عجوف فیل میں جب آپ ضمیر رفعہ بارزہ متحرکہ وہی اصول ملائیں گے نا ان کے آخر میں ضمیر رفعہ بارزہ متحرکہ کو ملائیں گے تو اس عجوف فیل کا آخر حرف خود بخود ساکن ہو جائے گا جب وہ ساکن ہو جائے گا تو اس سے پہلے والا بیچ والا جو حرف علت ہے وہ حض ہو جائے گے دیکھیں قالہ تھا اصل میں قالہ کے ساتھ آپ جب ضمیر رفعہ بارزہ متحرکہ کو ملاتے ہیں تو قالہ کیا بنا قلت دیکھیں قلت جو آخر حرف اللہ میں آخر حرف لام تھا وہ ساکن ہو گیا تو بیچ والا جو قال الف تھا نقاف الف زبر قا وہ الف گر گیا ایسی سمجھے آپ قلنا قالہ تھا جب نام ملا دیا تو لام ساکن ہو گیا جب لام ساکن ہو گیا تو الف گر گیا ایسی قلنا آپ نے نون نسوہ ملا دیا قالہ تھا تو وہ ہو گیا قلنا الف حضف ہو گیا خوب ہو اوپر کی طرح جب اجوہ فیل کے ساتھ زمین رفعہ بارزہ متحرکہ کو آپ ملائیں گے تو اس وقت آخر والا حرف ساکن ہو جاتا ہے اس اجوہ فیل کے ساتھ آخری والا حرف ساکن ہو جاتا ہے جب وہ ساکن ہو گا تو بیچ والا جو حرف علت ہے وہ گر جائے گا جیسے یہاں ان تینوں مثالوں میں علف گر چکا ہے چوتھی مثال دیکھئے الولدان قالا الحق دو لڑکوں نے حق بات کہیں دیکھیں قالا اس میں آپ نے علف تصنیہ کا ملا ہے جو زمین رفعہ بارزہ ہے مگر وہ متحرک نہیں ہے علف تصنیہ ساکن ہے تو قالا جیسے پہلے تھا ایسے ہی رہا قالا قالا ہو گیا اس کی شکل میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی قالا میں ایسے ہی قالو واو ملا دیا ساکن ہے تو قالا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی جیسے تین حرف پہلے تھے ایسے اب بھی لام جیسے پہلے تھا متحرک اب بھی متحرک ایک سوال اور بھی ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں شاید نہیں آیا کہ لام پر تو پہلے زبر تھا آپ پیش کے آیا یہ الگ قائدہ ہے واو اپنے سے پہلے پیش ہی چاہتا ہے جسے یا اپنے سے ماں قبل حرف پر زیر چاہتی ہے ایسے ہی واو کا تقاضہ ہوتا ہے کہ مجھ سے پہلے جو حرف ہے اس پر پیش ہونا چاہیے تو برحال یہاں آپ کو سمجھنا ہے کہ یہاں پر قالا تصنیق علف سے قالا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی قالو واو کے ملانے سے قالا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی یہ تو ماضی کی مثالت ہے ایخوبو مزارک ایسے سمجھے جیسے تقولین تو یا مخاطبہ ہے مگر ساکن ہے تقولانے دیکھئے تقولانے علف ہے اس میں ضمیر رفع بارزہ مگر ساکن ہے تقولون واو ہے اس میں ضمیر کا مگر ساکن ہے اس لئے کوئی تبدیلی اس میں نہیں دیکھیں گے آپ ہے نا لیکن تقولنہ میں تبدیلی آگئی علف گر گیا ہے نا علف اس میں گر چکا ہے کیوں گر چکا علف اس لئے گر گیا ہے اس میں نون نسوہ ہے ایسے ہی قلنہ میں دیکھئے قولی یا مخاطبہ قولا علف تصنیہ قولو واو جمع ہے قلنہ اس میں نون نسوہ ہے اس لئے آخری حرف ساکن ہو گیا تو بیچ والا حرف علت جو ہے وہ گر جاتا ہے کوئی بھی حرف علت ہو وہ بیچ میں جو ہوگا وہ گر جائے گا دیکھئے مثال آپ کے سامنے آگئے اب آپ قائدہ دیکھئے ترجمہ اذا اس ندل فعل المزاقف صفحہ نمبر 33 43 پر اذا اس ندل فعل المزاقف جب منصوب کیا جائے فعل مزاقف کو زمین رفعہ بارز متحرکہ کی طرف یہ متحرکہ لازمی یاد رکھے گا آپ میں نے سمجھا دیا آپ کو فقہ کا ادغام ہو تو اس مزاقف فعل کا ادغام ختم ہو جائے جب مزاقف فعل کو منصوب کیا جائے گا زمین رفعہ بارز متحرک کی طرف تو اس کا ادغام کھل جائے گا قدر امریک سونیس دیکھیں اذا سکا نا آخر فعل اجوف جب فعل اجوف کا آخر حرف ساکن ہو جائے کس کے وجہ سے زمین رفعہ بارز متحرک کے ملنے کی وجہ سے تحضی فوستہو تو بیچ والا حرف جو ہوگا وہ حذف ہو جائے بیچ والا حرف حذف ہو جائے